اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو شیعتین انسان کو ویسے مار ڈالیں انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو یہ انسان کے دشمن ہیں اور انسان کو شیعتین راہ مستقیم سے اٹھانے کے لیے دن رات کوش ہیں پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے ہر ایک کو ایک لاتھی سے نہیں آنکھتا اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بٹکانا ہے دشمن حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں میرے اوپر صحابے نور چھا گیا اور آواز آئی عبدالقادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے اور اب تو نماز نہ پڑے اور دیگر آمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑنی میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں تو ایسے بادل سے آواز آئی کہتے ہیں مان میرے دل میں قیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑ کر کون اللہ کا مقرب تھا حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوچ جاتے لیکن ان کو تو کہا گیا انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا کوئی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا کہا عبدالقادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گھمرا کر دیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ کے فضل نے بچایا تو کہا پھر بچ گیا ہے کئی میں نے یوں لوٹ لیے تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشہ ہے ہماری متائی عمل لوٹنے کے لیے متائی ایمان لوٹنے کے لیے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متائی عمل لوٹتا ہے متائی ایمان لوٹتا ہے ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا کریں تو مسواس ڈال رہا ہوتا ہے کرنے تو غیاء میں اور تکبر میں مبتلا کر کے عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں مجھے بتاؤ